چلے جانا اگر نیت ہے تو دیے جانا میری جد ہے ہم ان لہروں کے ساحل ہیں جہاں توپان پلا کرتے ہیں انہی لائنوں کے شاہد آپ کا اچھلچ کے ڈیٹرپیٹ پھام پسا گاتے ہیں ہم لوگ جیوگرپی کے سریز پڑھنے ہیں اور جیوگرپی میں ہم لوگ پڑھنے ہیں درری ہمالے کے درری ہم لوگ پڑھنے ہیں اور ہمالے کے درری کی چرچہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے تھوڑا بستریت کر لیا ہے آج ہم لوگ اس کا سوٹ پھام بھی جانیں گے پرک بھی جانیں گے دررے کو یاد کیسے کریں گے ہاں دو راجی کے دررے ہمالے میں اور بچے ہیں اور پھر اس کے بعد چار دررے ہم لوگ پشیمی گھاٹ میں پڑھیں گے اور دررے کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا جیوگرپی کی تیسریز میں آپ کے لیے لے کر آنے والا ہوں پوالیٹی کے تیسریز آپ کی لگاتار چل لئی ہے سام کو سات پندرہ پر لائپ کلاس چل لئی ہے اگر آپ نئے ہوں تو ہم سے جھڑنا مت بھولیں سام کو سات پندرہ پر ایک ہزار کوششنوں کا سریح چل لہا ہے آپ آئیں اور اپنے آپ کو اپنے اجمالیں کہ آپ کی پوالیٹی کی تیاری کیسی ہے آپ کی بھارتی راج بیوستہ کی تیاری کیسی ہے اور آپ یسائی اور آنے والے پیپر یوپی پی اور بیہار پولیس اور بیہار سے چک میں آپ کیا پر فام کر پائیں گے پوالیٹی کے کوششن میں وہ آ کر آپ ہمارے ساتھ جھڑ کر دیکھ سکتے ہیں جلدی ہم لوگ یوپی پی کی پریٹی شٹ بھی لانچ کرنے والے ہیں اور یوپی پی پریٹی شٹ میں آپ لوگ کے لئے ملے کر آوں گا کم سے کم پچاس پریٹی شٹ اور پچاس پریٹی شٹ میں پرتیک پریٹی شٹ میں پچا پچاس لگوں کوششن ہوں گے اور آپ وہ سب کریں گے ٹھیک ہے چلیے بہت زیادہ دیر نہ کرتے ہیں کلاس کے شروعات کرتے ہیں آپ لوگ لگاتار پڑھی رہے ہیں اور آج ہم لوگ پڑھتے ہیں دررے کا آگے چپٹر چلیے دیکھیں کس کس راج کے دررے میں پڑھ چکا ہوں تو انہی میں سے آپ کے لئے ایک سوال ہے کوششن سے ہم لوگ کلاس کے شروعات کرتے ہیں پریویس یر کا جو پریویس کلاس تھا اس کے جو کوششن تھے اس کا میں ایک کوششن لکھوں گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں اتر دیجئے گا اور کلاس کی شروعات یہی سے کرتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں نیمن میں سے کون سا ایک دررہ اترہ خند میں اترہ خند میں اترہ خند میں اسٹھت نہیں ہے نیمن میں سے کون سا ایک دررہ اترہ خند میں اسٹھت نہیں ہے یہ سوال ہے آپسن نمبر ایک مانا آپسن نمبر بی نیتی آپسن نمبر سی بارہ لچا آپسن نمبر ڈی لیپو لیپو لیک لیپو لیک یہ دوستو آپ کو بتانا ہے نیچے کمنٹ باکس سے اگر آپ کلاس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیے یہ دررے کہاں پر ہیں ان میں سے کون سا ایک دررہ اترہ خندے میں اسٹھت نہیں ہے نیچے کمنٹ کرجئے اور کمنٹ کر کر اتر بتائیے چلیے ٹھیک ہے کمنٹ باکس میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں پرسنلی آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے چلیے دیکھئے اب آج ہی کلاس کی شروعات کرتے ہیں ہم لوگ کس کیا کیا پڑھ چکے ہیں اب تک اب تک اپنے کلاس میں ہم لوگ کس کی چیچی چرچہ کر چکے ہیں کس کس راجی کی دررے پڑھ چکے ہیں تو ہم لوگ لڈاک کے دررے پڑھ چکے ہیں لڈاک کے لڈاک کے دررے پڑھ چکے ہیں اس کے علامہ جمہو کسمیر کے دررے پڑھ چکے ہیں ان کے علامہ بیٹا کیا ہیماچل پردیس کے درے پڑ چکے ہیں ہیماچل پردیس کے اور اترہ کھرنے کے درے پڑ چکے ہیں اب کیونکہ اتر پردیس میں اور بیہار میں ہمالے ہیں نہیں بیچ میں نیپال آ جائے گا تو وہاں کے درے ہیں نہیں تو وہاں درے پڑیں گے نہیں اس کے بعد بیٹا درے کہاں پڑیں گے اس کے بعد کے جو بیٹا درے ہیں اس کے بعد کے جو بیٹا درے ہیں وہ کہاں پڑیں گے اس کے بعد کے درے کو چرچہ ہم لوگ نے کیا کہا کیا 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 آپ کو پڑھا چکا ہوں اگل درہ اگل پڑھ چکے ہوں آپ لannyaq me ان کے علامہ آپ پڑھ چکے ہوں جو جلہ پڑھ چکے ہیں ان کے علامہ آپ پڑھ چکے ہیں خاردنگلا ان کے علامہ چانگلا لنکνα لنکلا اور کوئی ستہر ہے لنکلا کے علامہ اور کوئی ستہر ہے بھانگلا اور کوئی ستہر ہے جارال اور کوزدر جارالہ ان دروں کی چرچہ ہم لوگ کر چکے ہیں کہاں پر لڈاک میں اگر جمہو کسمیر کی بات کریں تو جمہو کسمیر میں آپ پڑھ چکے ہیں بنی حال بنی حال پیر پنجال بنی حال پیر پنجال اور کیا برجلہ ان دروں کو پڑھ چکے کہاں جمہو کسمیر میں یہ پڑھ چکے ہیں یہ ریویجن کے لئے ہے آپ کے لئے ہیماشل پردیس میں کیا پڑھ چکے ہیں آپ آپ پڑ چکے ہیں آپ پڑ چکے ہیں یہ درررے آپ کہاں پڑ چکے ہیں یہ دررے آپ پڑ چکے ہیں ماجل پردیس میں اترا کھنے میں جوں دررے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے مانا نیتی لپو لیک مانا نیتی اور لپولیک یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہاں پر اترہ کھن میں اگر سککم کی بات کرے تو آپ پڑھ چکے ہیں کیا ناتھولا اور جی لیپلا جی لیپلا ان کو اب تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو اب تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان دھرے کو پڑھ چکے ہیں کیسے استیت ہے کہاں استیت ہے کس لوکیشن پر استیت ہے کس کو جوڑتے ہیں کیا ان کی ب Josites �ائیں ہیں یہ ساری باتوں کے چرچہ ہم لوگ کر چکے ہیں اب آج ہم لوگ اس کے آگے کی چرچہ کریں گے اور آگے چرچہ کریں گے ہماشل پردیس مڑپور مہاراشتھ ہماشل پردیس مڑپور مہاراشتھ ان کو دردے کی چرچہ کریں گے اور کیرل کے دردے کی چرچہ کریں گے چلیے اب آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں ایک پوروطر بھارت کا مائب بناتے ہیں ایک پوروطر بھارت کا مائب بناتے ہیں دیکھئے مان لیتے ہیں یہ پروبطر بھارت ہے اس کو ایسے مان لیجئے کہ یہ پروبطر بھارت ہے یہ پروبطر بھارت ہے اب اولانچل پردیس میں دررے کی بات کریں گے ایک دررہ یہاں دکھے گا اور ایک دررہ یہاں دکھے گا اس کے بعد ایک دررہ یہاں دکھے گا ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں ان درروں کے اپنے نام ہیں یہ دررے اولانچل پردیس میں ہیں اب ان درنوں پر دھیانت سمجھے گا بیٹے لوگ اس درنے میں یہاں پر جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر اور آنچال پردیس کے پورو بھی بھاگ میں یہ دکھائی دے گا آپ کو بوم ڈیلا بوم ڈیلا درہ یہاں درہ ملے گا آپ کو بیٹا کیا بوم ڈیلا اب اگر اس درنے کی بات کریں گے آپ اس والے کی تو یہاں ملے گا آپ کو یانگ یاپ یہاں اگر درہ کی بیشت بات کریں گے دوست تو یہ ملے گا کیا آپ کو دیپ ہو یہاں درہ کیا ملے گا آپ کو دیپ ہو کونسا درہ بیٹا دیپ ہو اور اس کے بعد کمچا یہاں درہ ملے گا کیا ایک ایک درہ ملے گا آپ کو کم ہے یہاں سمجھے گا کمچا کیا ہے کمچا بانگ کمچا بانگ کمچا بانگ یہاں درہ ملے گا کمچا بانگ اب کمچا بانگ کے اگر نیچے آپ آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا ایک دررہ پانگ ساڑ پانگ ساڑ اور پانگ ساڑ کے نیچے آپ آئیں گے تو کیا ملے گا آپ کو لیکھا پانی یہ جو دررے ملے گے آپ کو یہ کہاں ملیں گے اونچل پردیس میں یہ سارے دررے کہاں ملیں گے آپ کو اونچل پردیس میں نیچے یہاں ایک مڑیپور ہے اور مڑیپور میں بیٹا آپ کو ایک دررہ ملے گا مڑیپور میں ایک دررہ ملے گا جس کا نام کیا ہوگا تیجو کونزہ دررہ تیجو دررہ یہ کہاں ملے گا آپ کو مڑی پور میں ملے گا یہ دوست کہاں ملے گا آپ کو مڑی پور میں ملے گا تیارہ دیکھئے بومڈیلا یانگیاپ دیپو کمچباغ پانگسار اور لکھا پھانی کہاں ملے گا یہ اونچل پردیس میں یہ دررہ کہاں ملیں گے اونچل پردیس میں اور توجو دررہ کہاں ملے گا دوست مریپوری میں ملے گا کہاں ملے گا یہ مریپوری میں ملے گا سمجھ گئے ہیں اب آگے کی بات آگے کی بات سمجھے گا اب ان دروں کی ایک ایک بسیستہ سمجھتے ہیں اب آئیے ایک ایک دروں کی کیا سمجھتے ہیں بسیستہ سمجھتے ہیں کہ ان ایک ایک دروں کی بسیستہ کیسی ہے اور یہ دروں کا کیا اپنا مہتو ہے تو ایک ایک دروں کی مہت کو سمجھ لیتے ہیں چلی دیکھیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا یہاں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں آئیے ایک درے کے بات کرتے ہیں بوم ڈیلا کی بوم ڈیلا درے کی تو آپ لوگ اگر جانیں گے بوم ڈیلا درہ کونہ درہ دوست بوم ڈیلا بوم ڈیلا درہ تو دھیان دیجئے گا کہاں اس تھی تھے تو کہو گے آپ یہاں آرونہ چل یا آرونہ چل پردیس کے پوروی بھاگ میں اسٹھت ہے یا آرونہ چل پردیس کے پوروی بھاگ میں اسٹھت ہے بیٹا دھیان دیجئے گا یہیں پر ایک گھاٹی ہے توانگ اور اسی توانگ ہاتی سے اسی توانگ ہاتی سے آپ یہی پر ہیں توانگ اسی توانگ ہاتی سے ہو کر یہی پر ایک جھیل بھی ہے توانگ اور اسی سے ہو کر دوست آپ تیبت چل جائیں گے کہاں پر تیبت چین یہاں پر ایک راستہ گجرے گا کچھ اس ٹائپ کا جو کس کو جوڑے گا اور اچل پردیس کو تیبت چین سے یہ آپ کہیں گے یہ جوڑتا کس کو ہے تو اگر یہ کہے گا جوڑتا کس کو ہے تو آپ بتاؤ گے اور اچل پردیس اور اچل پردیس میں ہم کیا لکھیں گے توانگ اور اچل پردیس میں توانگ لکھیں گے اور کس ہے تیبت تیبت چین تیبت چین کو کیا کر دیتا ہے یہ جوڑتا ہے کونسا درہ بومڈلا درہ کونسا درہ دوست بومڈلا درہ تو بومڈلا درہ اچل پردیس کی در اسطط ہے پور بیبھاگ میں بیٹا چائنہ اسی درہ پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور اسی درہ کو لے کر ہمارا چین کی بیچ کیا چل رہا ہے بیباد چل رہا ہے اسی درہ کو لے کر چین اور بھارت کی بیچ بیباد بھی چل رہا ہے لمبے سمئے سے بیباد چل رہا ہے ٹیک ہے تو یہ دیکھ درہ ہو گیا دوست اس کے نیچے درہ کی اگر ہم لوگ بات کریں گے تو درہ کیا ہے دوست یانگ یاب تو اگلے درہ کی بات کیا کریں گے یانگ یاب یانگ یاب یانگ یاب درہ کوزہ درہ یانگ یاب درہ اب جارہ دھیان دیجئے گے دوست یانگ یاب درہ یہیں سے بیٹا ایک ندی نکلتی ہے ایسے ایسے ایک ندی آتی ہے اور اس ندی کو آپ کہتے ہیں آنچل پردیس میں جسے آپ جانتے ہیں دھیان کے نام سے تیبت میں جسے آپ جانتے ہیں تیبت میں جسے آپ جانتے ہیں یارلونگ یانگ تنگ یانگ پنگ یانگ تنگ سانگ پو کے نام سے آپ اسے ساڑ پھام میں سانگ پو بول دیتے ہیں تو ایک ندی آپ سانگ پو اور جسے آپ آنچل پردیس میں کہتے ہیں کیا جسے آپ آنچل پردیس میں دھیان کہتے ہیں اور اسم میں آپ برمپتر کہتے ہیں تو یہ آنچل پردیس کے اتری پوری بھی بھاگے میں استیت ہے جو اولاچل پردیس کو تبت چین سے جھوڑتا ہے یہاں گے آپ دررہ برمپود ندی اسی دررے کے سہارے بھارت میں کیا کرتی پربیس کرتی ہے تو آپ کہیں گے یہاں دررہ آپ بتائیں گے یہاں دررہ یہاں اولاچل پردیس کے یہاں اولاچل پردیس کے یا اولاچل پردیس کے اتری پوری بھی اتری پوری بھی بھاگ میں استطعت ہے یہ اولاچل پردیس کے اتری پوری بھی بھاگ میں استطعت ہے کیا مہتو ہے اگر ہم کہیں مارگ تو آپ بتائیں گے کیا کہ اولاچل پردیس کو کیا بتائیں گے اولاچل پردیس کو یہ کیا کام کرے گا اولاچل پردیس کو تبت چین سے جوڑتا ہے اولاچل پردیس کو تبت چین سے کیا کر دیتا ہے جوڑتا ہے اگر آپ اس کے ایک مہت کی اور بات کریں تو یہ تو اس کا پہلا مہت ہے دوسرا مہت سب سے امپورٹن مہت کیا ہے اسی دررہ کے سہارے اسی دررے کے سہارے بھارت میں برم اتر ندی پریبیش کرتی ہے اسی دررہ کے سہارے بھارت میں برم پور ندی پریبیش کرتی ہے یہ سب سے دررہ کے سہارے بھارت میں پریبیش کرتی ہے ان دو درروں کا اپنا مہت ہے باقی سبھی دررے جرہ دھیان سے تنجھیں باقی سبھی دررے دوست آپ ٹھیک سے سمجھیں باقی سبھی دررے کمچہ بانگ کمچہ بانگ دیپو کی نیچے کمچہ بانگ اس کے بعد دوست کیا پانگ سار پانگ سار پانگ سار لکھا پانی پانگ سار لکھا پانی دیپو کمچہ پانگ سار لکھا پانی تو ت champion پانگ سار لکھا پانی اگر یہ علaud حق پردیش کے در رہے پوچھے جائیں تو یہ سب کے سب کدھر استطعت ہیں تو آپ بتاؤ گے یہ سب کے سب آرولاچل پردیس کے اوربی بھاگ میں استطعت ہیں استطعت ہیں اب یہاں سے دوست اگر مارگ کی بات پوچھے گا مارگ کی یہ مارگ کہاں سے گجارتے ہیں یہ سب درے مارگ کہاں سے گجارتے ہیں تو آپ بتاؤ گے یہ مارگ کس کو کس کو جھوڑیں گے تو آپ کہو گے سریعہ آرولاچل پردیس یہ آرولاچل پردیس کو کیا کریں گے مہمار سے جھوڑتے ہیں آرولاچل پردیس کو یہ سارے کے سارے درے مہمار سے کیا کر دیتے ہیں جھوڑ دیتے ہیں ایک درہ ابھی آپ نے یہاں اور دیکھا تھا اس والے درے کو یہ تجو درہ یہ کیا کام کرے گا تو آپ تجو درے کو کیا بتائیں گے جرا دھیان دیجئے گا تجو درہ تجو تجو جو درہ ہے یہ کیا استطعت ہے تو آپ کہو گے یہاں مڑی پورکے یہاں مڑی پورکے یہاں مڑی پورکے کدھا رہی استطعت ہے مڑی پورکے پوربی بھاگ میامار کی سیما کے سات استطعت ہے مڑی پورکے میامار کی سیما کے ساتھ کیا ہے استطعت ہے یہ درہ کیا کام ہے دوستی درے کا تو آپ کیا بتاؤگے یہ مارگ کیا کام کرتا ہے تو آپ بتا دیجئے گا یہ مڑی پورکی رادھانی امپال کو میامار سے کیا کرے گا جھوڑے گا مڑی پورکی رادھانی امپال کو کیا کرے گا میپار سے جھوڑے گا کونسا درہ دوست کونسا درہ تو جھو درہ ایک بار میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ ہمالے کے پرمک دروں کو آپ کیسے یاد کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے دیان سے سمجھ لیجئے گا بہت ہی آسان ہے اب تک آپ نے ہمالے میں کون کونسے درے پڑھے لیے ہمالے میں کون کونسے درے پڑھے لیے دوست کوئی بھی ٹک ہے ایک جام میں آپ کے کام نہیں آئے گی پھر تو سمجھئے سفلتا کا کوئی ساٹھ کٹ مارگ نہیں ہے ایک جام میں سارے ٹرک بھول جاتے ہیں جو محنت سے پڑے ہوتے وہی یاد ہوتا ہے تو جو آپ محنت سے پڑے وہی یاد ہوگا اسی پر کام کیجئے لگ کر کام کیجئے اپنے منحت پر اور یاد کرنے کا پریاز کیجئے ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے یاد کریں گے لوکیشن کو دماغ میں رکھیے گا لوکیشن ایمیج پر پڑھنے کا پریاز کیجئے گا میں پر پریاز کیجئے گا میں نے آپ کو میں پر پڑھایا تھا درہ اب بھی آپ نے بات سنیے آپ نے ہمالے کے درہ میں کون کون سا درہ پڑھا ہمالے ہمالے کے درہ میں آپ نے کس کس راج کے درہ پڑھے ہمالے کے دروں میں آپ نے کس کس راج کے درہ پڑھے دیارہ دھیان دیجئے گا آپ نے کون کون سے بہت آسان ہے دوست کیا کام کریں آپ نے لڈاک کے درے پڑھ لیا لڈاک کے درے پڑھ لیا اس کے نیچے چلے آئیں گے آپ جمہو کسمیر کے درے پڑھ لیں گے اس کے نیچے آپ چلے آئیں گے کیا ہمچل پردیس کے درے پڑھ لیا اس کے نیچے آپ چلے آئیں گے ان کے نیچے آپ جب آئیں گے تو کیا اس کے بعد آپ اترا کھنڈ کے درے پڑھا آپ لوگ نے اس کے بعد کیا سکیم کے درے پڑھ لیا اس کے بعد کیا ارونانچل پردیس اور اس کے بعد کیا مڑی پور مڑی پور کے درے پڑھ لیا آسان ہے ایک دم آسان ہے ہمالی کے دروں میں کہاں کہاں لڈاک جمہ کشمیر ہیمچل پردیس اترہ کھنڈ سکم اونچل پردیس اور کہاں پر مڑی پور میں آسان ایک دم سے سوال ہے ایک دم سے آسان ہے آئیے آپ کو تھوڑی سے بات اور بتا دیتے ہیں دیان دیجئے گا دیان سے سن لیجئے گا کیا کیا کیسے یاد کرنا ہے جرہاں ریپیٹ کر لیجئے آپ اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو جرہاں دیکھئے لڈاک کے درے اگر پوچھے تو کیا بتائیں گے آپ اگل اگل اور کیا جوجلہ باقی لا لا والے سب کہاں لگا دینا ہے آپ کو لڈاک میں کون کون سا لا کھار دنگلا چانگلا لنگلا تھانگلا جارالا یہ سب کہاں ہیں لڈاک میں ہے بنیحال پیر پنجال اور برجلہ یہ کہاں ہیں یہ سب کے سب جب مکسمیر میں ہیں سبکلا روہ تانگ سبکلا روہ تانگ اور کون سبکلا روہ تانگ اور بڑا لا چاہیے مچل پردیس میں ہے اور مانا نیتی لیپو لے کو ترکھن میں ناتولا اور جیلے پلا کہاں پر سکھی میں بوم ڈیلا دیپو پانگ سال لکا پانی کومچا یہ سب کہاں ہیں اور مچل پردیس میں تجو کہاں پر ہے مڑی پور میں اب آئیے جانتے ہیں پشمی گھاٹ میں دو ہی راج میں دوست در رہے ہیں پشمی گھاٹ کی در رہے پشمی گھاٹ چار در رہے آپ کو پڑھنے ہیں پشمی گھاٹ میں آپ کو چار در رہے پڑھنے ہیں میں یہاں ایک image بناتا ہوں پشمی گھاٹ کا اور اس کو آپ بلکل ایسے یاد کر لیجئے گا اگر آپ نے ہمالے پڑھا ہے اگر آپ نے پشمی گھاٹ ابھی نہیں پڑھا ہے تو در رہے پڑھنے بعد میں آپ کو پشمی گھاٹ پڑھا نے والا ہوں یہاں اور یہاں جلدہ دھیان سے سنیے گا دو دررے مہاراشت میں ہیں اور دو دررے کہاں پر ہیں دوست دو دررے کہاں پر ہیں یہ دو دررے کیرل میں ہیں دو دررے مہاراشت میں کون کون سے دررے ہیں آپ اوپر والے دررے کا نام لکھ دی یہ کون سا تالگھاٹ اور نیچے والے دررے کا نام لکھ دی کون سا بھورگھاٹ یہ تالگھاٹ ہے یہ والا اور یہ والا کیا دوست بھورگھاٹ ہے یہاں ایک دررہ ہے دوست اس کا نام پال گھاٹ ہے یہ کیا ہے پال گھاٹ ہے اور یہ درہ کونسا ہے سین کٹا ہے یہ درہ کونسا ہے سین کٹا درہ ہے سین کٹا یہ کونسا ہے پال گھاٹ اور سین کٹا کیرل میں اور تالگار اور بھور گھاٹ کہاں پر ہے مہراشت میں آپ جارہ دھیان سے دیکھو دوست یہاں پر دوست ہے بامبے اور بامبے سے سیدھے چلے جاؤ دو دلی بامبے سے کہاں چلے جاؤ دو دلی یہ پڑے گا کونسا مارگ تال گھاٹ یہاں سے ریل مارک بیٹا گجرا ہوا ہے ریل مارک گجرا ہوا ہے اور سڑک مارک بھی گجرا ہوا ہے اور یہاں ہے پوڑے اور آپ پوڑے سے یہی پر اوپر ہے پوڑے اور آپ یہ پول گھاٹ درے سے یہ سیدھے چلیں گے آپ تھاڑے سے بیل گام تھاڑے سے بیل گام یہ کہاں پر تھاڑے سے بیل گام چلیں گے کہاں پر بھور گھاٹ درے سے اور دوست پال گھاٹ درہ کہاں پر ہے اگر آپ سے پوچھے دوست پالگھار درہ کہاں پر ہے تو کیرل کے کوئیم بٹور کو یہ جوگ دے رہا ہے یہاں پر کوئیم بٹور ہے کوئیم بٹور کہاں پر ہے کہاں سنیے گا کوئیم بٹور تامل نادو میں تو یہاں پر دوست کیا ملے گا آپ کو کوئیم بٹور ملے گا اور یہاں پر ملے گا پکا لڑا کیا ملے گا پل ککڑا پل ککڑا یہاں کیرل میں ملے گا پل ککڑا ایک کیل کو پلککڑا سے جوڑے گا اوپر دوست ایک تھوڑی پہاڑی ہے نیلگری اور یہ ہے اننا ملائی نیلگری اور اننا ملائی کے بیچ کون سا گھاٹ ہے پالگھاٹ ہے اور بچے یہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام کارڈمم ہے یہ ہے نیلگری یہ نیلگری یہ اننا ملائی اور یہ کارڈمم نیلگری اور اننا ملائی کے بیچ کون سا درہا پالگھاٹ درہ اور اننا ملائی اور کارڈمم کے بیچ کونسا در رہا سین وٹا در رہا تو آئیے پسی میخاہٹ کے دبروں کی چرچہ کا لیئے جائے پسی میخاہٹ کے دروں کی چرچہ کا لیئے جائے اس کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں پسی میخ گھاٹ میں پہلے مہاراسٹ کے درس per مجھے اللہ محاراست میں دو در ریب میں ر发 Madhas کون کونسا ایک پال گھاٹ ساری مہراشت میں دو در رہے کونسا دار ایک ہے دوست تھال گھاٹ اور ایک کونسا ہے بھور گھاٹ تھال گھاٹ اور بھور گھاٹ تھال گھاٹ اور بھور گھاٹ اب تھال گھاٹ کی بات کریں گے اگر تو کیا کرے گا یہ بومبائی کو بومبائی کو کس سے جوڑے گا یہ بومبائی کو دلی سے جوڑے گا کس راستے دورا جوڑے گا تو آپ کہو گے ساریے سڑک مارگ یہ سڑک مارگ یہ سڑک مارگ اور ریل مارگ دونوں دیتا ہے سڑک مارگ اور ریل مارگ دونوں اپلد ہیں مہاراست کے کہاں سے تھالگاٹ درے سے اور اگر دوست آپ سے سوال پوچھ لیں کہ پالگاٹ درہ تو یہ بھی کہاں جتیت ہے مہاراست میں اور اگر یہ آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیں گے تھاڑے کو کس سے جڑے گا بیل گاؤں سے تھاڑے کو کس سے جڑے گا بیل گاؤں سے تھاڑے کہاں پر مہراشت میں اور بیلگام کہاں پر کرناٹک میں سیم چیز یہاں پر بھی ہے یہاں سے سڑک مارگ بھی گجرا ہے سڑک مارگ بھی گجرا ہے دوست اور یہاں سے دوست ریل مارگ بھی گجرا ہے ریل مارگ بھی گجرا ہے ادھر سے آپ سڑک مارگ اور ریل مارگ دونے جا سکتے ہیں کون سا درہ تال گھاٹ اور بھول گھاٹ تال گھاٹ اور بھول گھاٹ کہاں پر ہیں یہ مہراشت میں ہیں ٹھیک ہے چلی دو دررے اور بچے ہیں اور یہ دررے کا چیپٹر کتم اور کل سے ہم لوگ پڑھیں گے پرائی دی پی اے پہاڑیاں موسٹ ایمپورٹن چیپٹر آپ کے ایک جام میں کھو بھر بھر کے سوال آتے ہیں اس کو پڑھیں گے آئیے ایک دررے کے بات کرتے ہیں کیرل میں کیرل میں دو دررے کی بات کریں گے ہم لوگ کیرل میں ایک دررہ کونسی بات کریں گے کیرل میں ایک دررہ کونسا پالگھاٹ کیرل میں ایک دررے کی بات کریں گے پالگھاٹ اور ایک دررے کی بات کریں گے کس کا سین کٹا کا کونسا دررہ سین کٹا دررہ اب اگر دوست بات کریں گے پالگھاٹ دررے کی تو کیا بتائیں گے آپ یہاں نیلگری اور انمالائی کے بیچ ہے کس کے بیچ نیلگری یہ کس کے بیچ ہے نیلگری اور کس کے بیچ انمالائی کے بیچ ہے انمالائی کے بیچ نیلگری اور کس کے بیچ انمالائی کے بیچ ہے کیا کام کرے گا تو آپ بتاؤ گے کس کو کس کو جیڑے گا تو یہ کویم بطور کویم بطور کویم بطور کہاں پر تمیل نادو میں کویم بطور کہاں پر تمیل نادو میں کویم بطور کہاں پر تمیل نادو میں اور کس سے کیرل اور کس سے کیرل کے کس سے جوڑے گا پل کا کلام کらい لکے پل کا کلام کو جوڑے گا کونسا درہ کونسا درہ اب اگر سینکوٹا کی بات کریں گے تو سینکوٹا کس کے کس کے بیچ سینکوٹا تو آپ کہوگے سر یہ استط спрос کس کے بیچ اننا ملائی اور کس کے بیچ کارڈمام پہاڑی کے بیچ اور کس کے بیچ اور یہ کیا کرے گا یہ تمیل لادو کے مدرائی تمیل لادو کے مدرائی کہاں پر دوست تمیل لادو کے مدرائی تمیل لادو مدرائی مدرائی تمیل لادو مدرائی تمیل لادو اور کسے جوڑے گا تمیل لادو اور کیا کئرل کوٹم اور کیا کئرل کوٹم کئرل کوٹم کئرل کوٹم کو جوڑے گا کونسا درہ کونسا سین کوٹا درہ کونسا درہ دوست سین کوٹا تو یہ رہا دررے کے چیپٹر کا کیا دائنڈ دررے کے چیپٹر کا کیا دائنڈ رہا اب آپ دررے سے کوئی بھی سوال کریں آسانی سے آپ کر لیں گے اور آپ کو بہت سہجتہ محسوس ہوگی درروں میں اب اگر آپ نہیں دیکھ پائیں ہیں اب اگر آپ کو ویڈیو کو سلو کر کر فارٹ کر کر اپنے حساب سے دیکھ لیجئے دررے کا چیپٹر انت ہو گیا ہے دررے آپ پڑ چکے ہیں آسانی سے دررے آپ یاد کر لیجئے گا تین کلاسوں میں دررے پڑھا دیا ہے کسی بھی ایجام میں سوال آئے گا میرا دعویٰ ہے آپ درروں سے سوال گل کر کر نہیں آئیں گے کل سے آپ بلکل اس کے بعد والی کلاس دیکھنا مت بھولیے گا ہم لوگ پڑھیں گے پرائی ڈی پی اے پہاڑیا جیسے آرہ والی پشیمی گھاٹ پوری بھی گھاٹ جیسے بندر سرڑیاں ستپورا سرڑیاں میکال یہ ساری سرڑیاں آجنتا ایلورا کی گپائیں موسٹ چپٹر اب شروع ہونے والا ہے اب تک ہم لوگ ہمالے پر تھے ہمالے پر ہم لوگ نے ہمالے کا بھاجن پڑھا ہمالے کا پرچے پڑھا ہمالے لگ بگ کمپلیٹ کیا ہمالے میں دررے کمپلیٹ کیا ہمالے سے نکلنے والی ندیوں دوارہ جو اتر کا بسال میدان منع اس کو کمپلیٹ کیا جوگرپی کی یہ سری چل رہی ہے اگر اچھی لگی ہو کلاس کو سیر کیجئے اپنی یار دوستوں تک پہنچائے تب تک اپنا اور اپنوں کا خوب خیال لکھئے نئے گے نئے ارجہ کے ساتھ ملیں گے نئے کلاس کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت